بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان شو بس انڈسٹری کا اگر آج کوئی سوپر میگا سٹار ہے تو وہ جعوید شیخی ہیں آٹھ اکتوبر دوہزار بیس کو شیخ جعوید اقبال چھاسٹھ سال کے ہو چکے ہیں لیکن ان کی پروکار شخصیت دیکھ کر ان کی اصل عمر کا اندازہ لگانا مشکل ہے جعوید شیخ پیدا تو راولپنڈی میں ہوئے لیکن انیس سو ساٹھ میں ان کے والد شیخ رحمت اللہ اپنے پانچ بیٹوں اور تین بیٹیوں کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے دس سال کی عمر میں جعوید شیخ نے ریڈیو میں بچوں کے پروگرام کہہ کشاں سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا ریڈیو ہن کی ابتدائی فنی درسگاہ بنا نو عمری میں انہوں نے تھیٹر اور ریڈیو ڈراموں میں چھوٹے کردار ادا کرنا شروع کر دیئے تھے کراچی کے اسلامی کالج سے گریجویشن کی ڈگری بھی حاصل کی اسی دوران قاسم جلالی کی ڈائریکشن میں بننے والے اور فاطمہ سرائیہ بجیہ کے لکھے ٹی وی ڈرامے شما میں جعوید شیخ کو اہم کردار ملا جعوید شیخ کے دوست کیمرامین مدد علی مدد نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فلم کے لیے آڈیشن دے دراز قد صاف اور کھری اردو بولنے والے جعوید شیخ کی آنکھوں اور چہروں کی چمک کو آڈیشن میں ہدایتکار کمر علی زیدی نے پسند کیا اور اپنی فلم دھماکہ کا ہیرو بنا لیا اس فلم کی کہانی ابن سفی نے لکھی تھی کمر علی زیدی اس سے قبل وحید مراد اور شمیم آرہ کے ساتھ سپر ہٹ فلم سالگرہ بنا چکے تھے جس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بطور چائلڈ سٹار کام کیا تھا جعوید شیخ کو امید تھی کہ اس دور کی مقبول ہیروین شبنم کے ساتھ ان کی پہلی فلم دھماکہ ہٹ ہوگی تاہم چودہ دسمبر انیس سو چوہتر کو جب فلم ریلیز ہوئی تو یہ باکس آفیس پر دھماکہ دار ثابت نہیں ہوئی فلم فلاپ ہونے کے باوجود ہدایتکار زہد شاہ نے جعوید شیخ کو اپنی فلم بیوی ہو تو ایسی میں معاون کردار دیا اس فلم کے ہیرو شفی محمد تھے فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی لیکن پنجاب کے ڈسٹریبیوٹرز نے دھمکی دی کہ اگر فلم میں جعوید شیخ ہوئے تو فلم نہیں خریدیں گے یوں چھے دن تک فلم کی شوٹنگ کے بعد جعوید شیخ کو فلم سے نکلنا پڑا اور ان کی جگہ فیصل رحمان کو کاسٹ کر لیا گیا اس وقت جعوید شیخ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے پھر آٹھ برس تک ریڈیو اور تھیٹر پر محنت کے بعد انیس سو بیاسی میں شوہ منصور نے حسینہ موین کے لکھے شہرہ افاق ڈراما انکہی میں تیتی سالہ جعوید شیخ کو شہناز شیخ کے مدے مقابل کاسٹ کیا یہ ڈراما پاکستان اور بھارت سمیت کئی ممالک میں ایسا مقبول ہوا کہ دنیا بھر میں اس کی کیسٹیں فروخت ہوئیں اور آج اسے کلاسک ٹی وی ڈرامے کی حیثیت حاصل ہے بولی ووڈ کے لیجنڈ ادھکار دلیب کمار نے بھی انکہی کے لیے جعوید شیخ کی تعریف کی تھی انکہی کی کامیابی کی وجہ سے فلمساز نظر شباب نے جعوید شیخ کو ان کی دوسری فلم کبھی الودا نہ کہنا میں کاسٹ کیا جو کہ سوپر ہٹ رہی اس کے بعد جعوید شیخ نے کبھی پیشے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے ٹی وی پر بھی بے شمار ڈراموں میں کام کیا اور فلموں میں بھی اپنے فن کا کمال مظاہرہ کیا پی ٹی وی کے پہلے کلر ڈرامے پر شائعیاں جسے حسینہ موین نے لکھا تھا میں بھی جعوید شیخ نے کام کیا انسان اور آدمی آگہی پناہ ادھوری کہانی نننی زندگی گلزار ہے میری بہن مایا اینی کی آئے گی بارات بول میری مچھلی اور کچھ دیل نے کہا جعوید شیخ کے مقبول ترین ڈرامے ہیں اپنے طویل کیریر میں جعوید شیخ نے تقریباً دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے وہ اپنے وقت کی تمام ہی مقبول ہیروینز کے ساتھ کام کر چکے ہیں ہضاہتکاری کے میدان میں جعوید شیخ نے فلم مشکل سے قدم رکھا اس فلم میں ادھکارہ نیلی کے ساتھ جعوید شیخ کی جوڑی کو فلم بینوں نے خوب پسند کیا جعوید صاحب نے جن فلموں کی ہدایت دیں ان میں چیف صاحب یس باس یہ دل آپ کا ہوا کھلے آسمان کے نیچے اور وجود شامل ہیں ان فلموں میں سب سے زیادہ کامیاب یہ دل آپ کا ہوا تھی دوہزر پانچ کے بعد سے جعوید شیخ نے مسلسل بولی وڈ فلموں میں اہم معابن کردار نبھائے ہیں ان کی قابل ذکر بولی وڈ فلموں میں شکار جان من نمست لندن اوم شانتی اوم جنت منی ہے تو ہنی ہے یوراج روڈ ٹو سنگم تماشا ہیپی بھاگ جائے گی شامل ہے اپنی نوجوانی کے دور میں بھی جعوید شیخ کو بولی وڈ میں ہیرو کے کردار کی آفر ہوتی رہی لیکن دب انہوں نے یہ پیشکش اپنی محبت سلمہ آگا کی خاطر ٹھکرا دی تھی 1985 میں فلم ہم اور تم کی لندن میں شوٹنگ کے دوران جعوید شیخ کا سلمہ آگا کے ساتھ معاشقہ شروع ہوا سلمہ آگا سے شادی کے بعد جعوید شیخ ان کے ساتھ ممبئی میں رہنے لگے تھے ان کا مقصد بھارتی فلموں میں کام تلاش کرنا نہیں بلکہ صرف سلمہ آگا کے ساتھ وقت گزارنا تھا اسی دوران بھارتی فلم ساز راکیش روشن نے جعوید شیخ کو فلم خون بھری مانگ میں ریکھا کے ساتھ کاسٹ کر لیا تھا تہم سلمہ آگا نہیں چاہتی تھی کہ جعوید اور ریکھا آنسکرین روانس کریں اور یوں شیخ صاحب نے راکیش روشن سے معذرت کر لی بعد میں جعوید شیخ کی جگہ شطرگن سنہا کو گاسٹ کیا گیا تھا اپنی نیچی زندگی میں جعوید شیخ رومانٹک انسان ہے اور انہیں دل پھینک بھی سمجھے جاتا رہا ہے جعوید شیخ نے پہلی شادی اپنے کیریئر کے ابتدائی دور میں زینت منگی سے کی تھی جو ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے وابستہ رہی زینت منگی سے ان کی تین اولادیں ہیں شہزاد شیخ، مومل شیخ اور مریم شیخ شہزاد اور مومل والد کی طرح ادھکار ہیں جعوید شیخ کے چار بھائیوں سلیم شیخ، ناصر شیخ، تارک شیخ، زفر شیخ میں سے صرف سلیم شیخ نے ادھکاری کا شعبہ اپنایا جبکہ ان کے بہنوئی بہروز سبزواری بھی نامور ادھکار ہیں جعوید شیخ کی سلمہ آغا سے شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اس کے بعد ادھکارہ نیلی اور سنہ کے ساتھ بھی ان کے بڑے مسالدار معاشقے منظریام پر آئے آج بھی وہ اپنی سابقہ محبتوں کا اعتراف کھلے دل سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے محبت تو کی مگر کبھی کسی کا دل نہیں دھکھایا نیلی انہیں اب تک پاکستان فلم انڈسٹری کی سب سے حسین ہیروین لگتی ہیں نیلی اور جعوید شیخ کی شادی کی افواہیں بھی بارہا گردش کرتی رہیں لیکن کبھی اس کی تصدیق نہ ہو سکی سنہ کے ساتھ بھی ان کا افیر خوب موضوع بحث رہا جو بالاخر فخر امام کے ساتھ سنہ کی شادی کے بعد دم توڑ گیا جعوید شیخ کے اندر یوں تو کئی خوبیاں ہیں لیکن خوش دلی ان کی شخصیت میں سب سے نمائا ہے ذاتی زندگی میں وہ خوش لباس خوش گفتار اور خوش مزاج شخصیت کے حامل ہیں وہ اپنے ماضی کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں آج ہر پاکستانی فلم میں جعوید شیخ کی موجودگی اس فلم کو چار چاند لگانے کے لیے اہم سمجھی جاتی ہے جبکہ ڈراموں میں بھی وہ نظر آتے رہتے ہیں نامعلوم افراد بھائی لوگ میں ہوں شہاد افریدی نامعلوم افراد ٹو بالو ماہی مہرون نساب وی لب یو سات دن محبت ان، جیک پوٹ، تیفا انٹربل اور رانگ نمبر ٹو جیسی پاکستانی فلموں کی کامیابی کی ایک وجہ ان سب میں جعوید شیخ کی جاندار اداکاری بھی تھی حکومت پاکستان نے فنی خدمات کے اعتراف میں جعوید شیخ کو دوہزار بھارہ میں پرائیڈ آف پرفارم ایسے بھی نوازہ ہے فلحال جعوید شیخ کا ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دل جوان ہو انسان کو کام کرتے رہنا چاہیے یعنی جعوید شیخ اپنی آخری سانس تک فنی صلاحیتوں سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کرتے رہیں گے